تو سرے بولیٹ میں آپ دیکھیں گے رائپو سے خاص ریپورٹ کی سرمہی چھاؤں میں پاٹن کے نزدی ایک گاؤں ہیں کرو ڈی اسی پاون بھومی کے ایک سادھار اور کرشک پریوار کی اکمند میں ایک ایسا پشپ کھلا جو آگامی بھوش میں چکتیزگڑ کی سربی کو آنند تک پہنچانے والا تھا مگر کسی کو اس کا پتہ نہ تھا مرہ اور کرو ڈی گاؤں کے اسکلوں سے اس مانٹی پتر نے اکشر کی دھوٹ سہیجی اور سائنس کالیج رائپور کے آگوش میں رہ کر یو آس سپنے سادے لکش تھا چکتیزگڑ کی مارٹی کے لیے کچھ کر گزرنے کا ویلکشن پرتبہ والے سنیاسی سوامی آتمان اندی جی کے پریوار میں ڈاکٹر نرین دیو ورمہ جی کی سپدری سوابھاگیا کانکشی مکتی شوری جی کے ساتھ آپ پرنے سوطر میں آبت ہوئے انیورشوں میں کرسی کاریوں کی ذمہ داریوں کو سماننے کے ساتھ ساتھ کرامیوں کے سکھ دکھ میں بھی آپ شامل ہونے لگے 29 کلومیٹر دور سے ٹریکٹر میں گوشالہ کے لیے روزانہ چارہ بھی لائیا کرتے اسی دور میں آپ نے سمجھی نریح چھکتیزگڑ واسیوں کی انتصف بیدنا آپ کی نیتک کرم شکی کا ہی پرتاب رہا کہ آپ چندلال چندرہ کرجی کے سمپرک میں آئے جنہوں نے آپ کی لگن کو دیکھ کر یوک کانگریز ترگ گرامیڑ کے ادکشپت پر آپ کو آسین کیا جی سمیہ کال میں راجنیتی کی چانک کے کہے جانے والے شریع واسودیو چندرہ کرجی جو آپ کے راجنیتی گروہ رہے ان کے سنڈرکشن میں آپ نے سوست راجنیتی جیون کی اور اپنا پہلا قدم اٹھایا اور چھکتیزگڑ کے جنجن کے من کی گتھا کو سمجھا ان کی بھائیوہ اس چطی کو بدلنے کے لیے جرون سنکل پتھو ورش انیس سو ترانوے میں آپ کو پہلی بار بیدھایا کا ٹکٹ ملا جس میں آپ نے عبود پورن جیت حافل کی آپ کی سکشم کاریشیلی کا ہی شکری رام تھا تسان انیس سو انٹھانوے میں آپ کو تاتکالن مکھے منتری دکویجے سن نے جن سمسیہ نیواران ویباگ کی ذمہ داری سوبی ورش انیس سو ننیانوے میں آپ آویبازیت مدھر پردیش کی پریوہان منتری بھی بنے آپ ہی نے پرائیوٹ بسوں کا سنچالان بند کروائے جس سے مدھر پردیش راکھی پریوہان نے کا منافع میں آیا ورش دو ہزار میں جب چھتیز گر نے برتک راکھی ہونے کا گوھر اپایا تب آپ پہلی سرکار میں منتری بنے آپ پربلدہ سے مکھے منتری پتھ کو شوشوں بھی کر سکتے تھے تب آپ نے پارٹی کے شیش نترت کا سمان کرتے ہوئے راجس و راحتکاریت پی ایچی پنرواز منتری کا پتھ سوئیگار کیا اور بردیش کی نیسوار کی سیوہ کی ورش دو ہزار تین میں آپ نے پناہ ویدان سباہ جنال کی تھا مگر سرکار آپ کی نہیں بنی وہ ویپکش میں اپنی تاپرتی پکش کی ذمہ داری کا نربہن کرتے ہوئے پارٹی اور جنتہ کی سیوہ میں رت رہے مگر آگے کا سفر آسان نہیں تھا ورش دو ہزار آٹھ میں پہلی بار لگاتار تین جیت کی شنکلہ ٹوٹی اور آپ کو پراجے سے شاکشتکار کرنا پڑا ورش دو ہزار تین میں انتس کو جنجور دینے والا جھیرم کان کھٹت ہوا جس میں کانگریز کے سبی بڑے نیتاؤں کے نشن سے ہتیا کر دی گئی ایسے بھائی آبا سمیہ میں جب پارٹی بیدر سے دورتی نظر آ رہی تھی آپ نے پارٹی کی بابروں سمائے کانگریز پر دیس ادھفش رہتے ہوئے کانگریز کو نئے سیرے سے سہی جا پارٹی کے کاریکر تاؤں کو ایک سوٹر میں پرویا اور ویجائے سنقلب کے لیے خود صاحب کیا لیکن ویروڈی دل سے آہت ہوتے رہے آپ کی ویروڈی سوینت رجھ کر آپ کو کار آواز کرنے گا اچھتر ورشی بیوار ماں کو فرجی جانچ کے نام پر پرطاڑی بھی کیا گیا لیکن استیتیوں سے آپ بسلت ہوئے بنا نیرندر کرنپد پر پڑھتے رہے تیس گھر کے راجنیتی کے چیار میں پہلی بار کسی کانگریز ادھفش کو دوسری بار بھی ادھفش پت پر نیوکت کیا گیا جس کا دورگامی پریڈام تھا ورش دو ہزار اٹھارہ ویدان سبا جناو میں کانگریز کی بچن دے چیئے ابھی کانگریز کے راشتری مہاسچیو ازراہل گاندی نے آپ سے پوچھا تھا آپ ان راجیوں کے ادھفشوں کی طلعہ میں اتنا بہتر کیسے کر لیتے ہیں آپ کا جواب تھا ہو سکتا ہے باقی انہی یہ سوچتے ہو کہ وہ ہیں تو پارٹی ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ پارٹی ہے تو میں ہوں میرا اسکت بھی میری پارٹی ہے اسی سمرپڑ بھاو کا نتیجہ تھا ورش دو ہزار اٹھارہ کی ویرات جیت یہی ورش تھا جب گڑھو نوہ چھتیس گڑھ کے ساتھ بدلاؤ کا نو وکاس دور پرارم ہوا آپ کا چھتیس گڑھیا ہونے کے کرو کا بھاؤ اور لگن کو دیکھتے ہوئے شپت گرھن کے دو گھنٹے کے بھی تر آپ نے پردیش کے لاکھوں کسانوں کے قریب چھ ہزار کروڑ روپے کا کرز ماف کر انداتاؤں کو بہت بڑی سوگات دی ہے اگانی سمیہ میں دھان بونس وطرن کیا سمرتھن مول میں بڑھوتری کی گئی بجلی بل کو آدھا کیا گیا نروہ گروہ گروہ باری جیسی یوجنا شروع کی آدھی باسی ماتی پھتروں کو ان کی بھومی واپس لوٹائی گئی ساموہی کا دیکار بٹہ پردان کیا گیا جس پر کرو کرتا ہے چھتیس گڑھ کرو کرتا ہے چھتیس گڑھ ایسے وکاس ماتی پھتر پر جس کا جیون چھتیس گڑھ کے جن کے من کے لیے ہے ہر چھتیس گڑھیا کی سیوہ کرنا جو اپنا کرتا بھی سمجھتا ہے چھتیس گڑھ کی انتی ہی جس کا کرم بھی ہے اور دھرم بھی وہی کرم یوگی بھوش درشتہ وکاس پرش ماتی کے لال ہے ہمر مکھے منتری ہمر بھوپیش بگھیل اور اسے کے ساتھ اس پوریچن میں اتنا ہی خبر لگا تھا